جی اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں تین سٹاکس کا ٹیکنیکل ریویو کروں گا اور ٹیکنیکل بیسز پہ بائیس سلس سگنلز جو بنتے ہیں ان سٹاک پہ اس کے حوالے سے ڈسکشن کروں گا تو ویڈیو کو ابھی سے آپ لائک کر دیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا با تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اس کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر میری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور چینل کو بھی لازمی لائک کر دیجئے گا تو چلیں ڈسکشن کرتے ہیں کہ وہ کون سے تین سٹاک ہیں جس کے حوالے سے آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے پہلا سٹاک جو ہے وہ ہے سیریل دوسرا سٹاک ہے یونٹی اور تیسرا سٹاک ہے اٹک ریفائنڈری ان تینوں کا ہم ٹیکنیکل ریویو کریں گے اور ٹیکنیکل کی بیٹس پہ ہم بائی سل کالز جو ہیں وہ جنریٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکشن کرتے ہیں سیریل کی سیریل کو ہم دیکھیں تو سیریل کی اس وقت اگر ہم سپورٹ کی بات کریں سٹرانگ سپورٹ ہے 171 روپیز پر اگر ہم بات کریں ریزیسٹنس کی تو اس وقت سیریل کی سٹرانگ ریزیسٹنس ہے 189 روپیز پر ٹرنڈ کی بات کریں کہ کس ٹرنڈ میں موو کر رہا ہے تو وہ ہے اپ ٹرنڈ اور اگر ہم ریلیٹیس ٹرنڈ انڈیکس کی بات کریں تو ریزیسٹنس کی اس وقت ہے سکسٹی اگر ہم بائی سل کال بنائیں تو بائی سل کال اس طرح بنے گی کہ آپ نے اس کو بائی کرنا ہے 171 روپیز پر اور آپ نے اس کو سل کرنا ہے 189 پر اور سٹاپ لاس رکھیں گے آپ 165 پر اب ہم بات کرتے ہیں یونٹی کی یونٹی کو اگر ہم دیکھیں تو یونٹی کی اس وقت جو سٹرانگ سپورٹ ہے وہ ہے 28.25 روپیز پر ریزیسٹنس کی بات کریں تو ریزیسٹنس ہے 32.6 روپیز پر اگر ہم بات کریں ٹرنڈ کی تو یہ بھی اپ ٹرنڈ میں موو کر رہا ہے اور اگر ہم ریلیٹیس ٹرنڈ انڈیکس ہے وہ 47 ہے on the basis of that اگر ہم اپنی بائی سل کال بنائے تو وہ اس طرح بنے گی کہ بائی کرنے کی جو پرائیس ہے وہ بنتی ہے 28.2 پر اور سل آپ کریں گے 32.6 پر اور سٹاپ لاس آپ رکھیں گے 27 کا اب ہم ڈسکیشن کرتے ہیں اٹک ریفائنری کی لیکن اس سے پہلے میری ایک انہانسمنٹ ہے وہ سن لیں پھر اس کے بعد ہم آ کر اپنی ڈسکیشن کنٹینو کریں گے سٹاک مارکیٹ میں آپ نے انویسمنٹ کر تو دی ہے لیکن آپ کو لاس ہو رہا ہے مارکیٹ نیچے گری ہے کیوں گری ہے آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی آپ جس شیئر کو بائی کرتے ہیں جیسے بائی کرتے ہیں اس کے بعد اس کی پرائیس نیچے گر جاتی ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس نہ ٹیکنیکل انیلسز کا نالیج ہے نہ فینینچل انیلسز کا نالیج ہے اس لیے میں نے ایک پرفیشنل سٹاک مارکیٹ کورس دیزائن کیا ہے جس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کمپلیٹ ٹیکنیکل انیلسز اور اس کے بعد میں آپ کو سکھاؤں گا کمپلیٹ فینینچل انیلسز اور ان دے انڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی سٹرٹیجی یہ کمپلیٹ کورس آپ کو بنائے گا ایک سکسیسفل انویسٹر اس کورس کی صرف فیصہ فور تھاؤزن روپیز اور اس کورس کو اگر آپ نے جوائن کرنا ہے تو ابھی اس ورس اپ نمبر پر ٹیکس کریں اور جوائن کر لیں تو چلیں آپ واپس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں چلیں اب ہم دسکشن کرتے ہیں اٹ Jama پر اچھا اگر ہم اٹν��ری کی بات کریں تو اس کی جو سٹران پر سوٹ ہے وہ اگزیسٹ کرتی ہے ایک سو اسی شارعہ دو پر اگزیسٹ کرتی ہے دو سو بائسی شارعے نو پر ٹرنڈ کی بات کریں تو یہ بھی اب ٹرنڈ میں موو کر رہا ہے اور اگر ہم رس ای کی بات کریں تو اس ٹاک کی جو رس ای ہے وہ ہے ففٹی نائن اگر آپ میں سے کسی کو ان چیزوں کا نہیں پتا سپورٹ کا ریزیسٹنس کا ٹرینڈ کا آر ایسائی کا یا جو فانینشل میٹرز ہوتے ہیں ان کا نہیں پتا تو آپ جو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میرا جو پروفیشنل کورس ہے اس کو جوائن کر لیں اس میں میں نے ساری چیزیں آپ کو سکھائی ہیں اور آپ کو وہ ساری چیزیں آپ سیکھ کر خود جو ہیں بائیسل کالز جنریٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے نہ صرف بائیسل کالز کے لیے بلکہ جو فانینشل میٹرز ہیں جو فانینشل چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اچھا چلیں اگر ہم اس کی بیسیز پہ اگر ہم بائیسل کالز جنریٹ کریں تو وہ ایسی ہوگی کہ بائی پرائیس ہوگی وان ایٹی اور سیل پرائیس ہوگی ٹو ٹونٹی تری سٹاپ لاس اب رکھیں گے وان سیمیٹی کا تو آج ہم نے تین سٹاک کو رسکش کیا سیریل کو یونٹی کو ایٹی آرل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے میں جب سے خدا حافظ فیمان اللہ